یہ نہیں مہم آپ کا بیل اچھا جی بتاو برطن دونی یا صفائی کرنی ہے مطلب سمجھے نہیں میڈم مطلب یہ کہ بیل دینے کے پیسے میرے پاس نہیں ہیں کام کیا کرنا ہے وہ بتاؤ میڈم بیل اتنا زیادہ ہے کہ آپ کے کام کرنے سے پورا نہیں ہو پائے گا تو ایک کام کرو پلیس کو پلالو میم ایک بات پتہ ہیں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تھے تو آپ اتنے بڑے کیفے میں کھانا کھانے کیوں آگئے ہیں عادت ہے پہلے پیسے ہوتے تھے اب نہیں ہوتے کیا کروں عادت سے مجبور ہوں تم ایسا کیوں نہیں کرتے پلیس کو بلالو یہ لیں یہ آپ بیل پے کار دیں لیکن یہ پیسے تم مجھے کیوں دے رہے ہو میں نہیں چاہتا کوئی کھانا کھانے کی وجہ سے جیل میں جائے اس کی ضرورت نہیں ہے میں تمہارا چھوٹا سا ٹیسٹ لے رہی تھی کیسا ٹیسٹ میڈم میں بس چیک کر رہی تھی کہ آج کے دورے میں انسانیت زندہ ہے یا نہیں اور مجھے تمہارے جیسے انسان چاہیے اپنی کمپنی کے لئے بتاؤ میرے کمپنی جوائن کرو گی یا نہیں اچھا جی بتاؤ تمہاری سیلری یہاں پہ کتنی ہے میڈم بیس ہزار اچھا میں تمہیں پچاس ہزار دوں گے کھانا بھی اور رہائش بھی لیکن میرے ایک چھوٹی سی شرط ہے میڈم آپ کیا کہنا چاہتی ہیں کیسی شرط میری شرط یہ ہے کہ آپ کو پانچ منٹ کے اندر اندر یہ جوب چھوڑ کے میری شرط چلنا ہوگا میڈم مجھے پانچ منٹ دیں میں کیفے کے اونر سے مل کے آتا ہوں پتہ نہیں بلال صبح سے کہاں آئے نظر ہی نہیں آرہا بلال ادھر آؤ کہاں ہو بلال ادھر آؤ جی سر یا صبح سے کہاں ہو میمان آرہے ہیں جلدی سے اپنی کام ختم کرو سر میں تو نوپری چھوڑ رہا ہوں کیوں وجہ سر میرا بیس ہزار میں زرار نہیں ہوتا مجھے سے اچھی جوب مل کی جائے یار فیضا کام کرو آپ کو ایک مہینے دیتا ہوں ایک مہینے بات چلے جانا سر میرے تو دور کی بات ہے میں تو پانچ منٹ میں جاب چھوڑ رہا ہوں تمہارا دماغ خراب ہے تمہیں اسے کسے کر سکتے ہو ایک مہینے کام کرو پھر چلے جانا سر مجھے سے لینا دینا کیا میری مجبوری ہے بس میں جا رہا ہوں سر یہ جاب چھوڑ کے میں نے اتنا تمہیں سکھایا جوب دی تاں کہ یہ دن دیکھنا پڑے سوری سار میں مانتا ہوں آپ نے مجھے جاب دی آپ نے مجھے سکھایا بس میں میری مجبوری ہے مجھے جانا ہوگا مجھے پچاس ہزار کی آفر آئی ہے چلے میڈم چلے کہاں چلے تمہارا ٹائم ختم ہو چکے تم پندرہ منٹ لیٹ ہو سوری میڈم میری اونر سے بیعث ہو گی تھی اس وجہ سے لیٹ ہو گیا آفر کا ٹائم تو ویسے ختم ہو گیا میں تم سے ایک بات کہوں تم انسانیت تو ہے لیکن تم وفادار نہیں ہو مطلب میڈم مطلب کیا ہو نا سیدھی سی بات ہے جنہوں نے تمہیں اتنا کوئی سکھایا تمہارے مشکل ٹائم میں تمہارا ساتھ دیا تمہیں جوب دی آج میں نے تمہیں کیا اتنی سی آفر دے دی اور تم میرے لئے ان کو چھوڑنے کو تیار ہو تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ تمہارے جانے کے بعد ان کا کام کون کرے گا اس کے اوپر کیا گزرے گی اور تم میری آفر کے پیچھے سب کو چھوڑنے کو تیار ہو تو کل کو تمہیں کوئی اور بھی تو آفر دے سکتا ہے نا تم مجھے بھی تو اس کے پیچھے چھوڑ سکتے ہو اور اس بات کی کیا گھرنٹی ہے میں تمہارا کیسے یقین کروں کہ کل کو تمہیں کوئی اور اچھی آفر دیتا ہے اور تم مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤگے میڈم میرا یقین کریں ایسا کبھی نہیں ہوگا مجھے حیرت ہوتی ہے آپ کی سوچ پر میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہی ہے اس کے باوجود میں آپ کی یقین کیسے کر سکتی ہیں میں چلتی ہیں